کنسرٹس چل رہے ہیں یونیورسٹیز میں سٹوڈنٹس جو ہے وہ گانے گا رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بڑا بہت ساری کرٹسزم ہو رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں غزہ میں کیا ہو رہا اور آپ یہاں پہ ناج گانا کر رہے ہیں اور یہ ہماری سوسائیٹی اس چیزوں کی اجازت نہیں دیتی یہ بہت ساری چیزیں واقعی ہماری سوسائیٹی میں چیز کی اجازت نہیں ہے یا ہم زبردستی رو کریں کہ نہیں جی اگر کوئی جس طرح جینا چاہتا ہے اگر کوئی گانا چاہتا ہے کوئی ناچنا چاہتا ہے تو ہم اس کو کرنے دیں یا کوئی اگر نات پڑھنا چاہتا ہے ہم اس کو وہ بھی کرنے دیں یہ دونوں چیزیں ہیں بڑی اپورٹنٹ اس پہ بات کریں گے اور آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہماری بڑی اچھی دوست انیلسٹ ہیں ہمارا افتخار میں جوائن کر رہی ہیں آپ ان کو ان کے یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھتے ہیں اور یقینا سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارا تینکیو ورمچ فور جوائنگ مائشو اچھا ہمارا ایک چیز تو یہ ہے کہ افغان ریفیوجز کا مسئلہ آج کا نہیں ہے پچاس سال پرانا ہے لیکن آج کل آپ سوشل میڈیا پہ مختلف لوگ میں یہ نہیں کہتا پہلے لوگ کہتے تھے یہ پشتونوں کا مسئلہ ہے کہ پشتون لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کراچی سے بھی لوگ بات کر رہے ہیں لاہور سے بھی کوئی کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہو رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں غلط ہو رہے ہیں ایک تو اس کے اوپر کہ واقعی میں ہم ہماری رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم ان کو رکھیں گے اور ساری زندگی کے لیے رکھیں گے یا ایک پراپر طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے کسی کنٹری کے تو ان کو کلیر لی بغیر کسی مطلب ان کو ڈیگریٹ کیے بغیر کسی ان کو انسلٹ کیے ان کو کہا جائے کہ بھئی بس ہو گیا جتنا عرصہ رہے رہے اس کے بعد آپ کا اپنا گھر ہے آپ کا اپنا ملک ہے جائیں وہاں پہ رہیں محنت مزدوری کرے کانا پینا کرے یا جو بھی کرنا ہے کرتے ہیں فقر اس میں جو ریفیوجیز کا مسئلہ ہے یہ کچھ پاکستان کا نہیں ہے یا افغانستان کا یہ ایک پوری دنیا کا مسئلہ ہے ورڈ وائٹ دیکھیں تو بہت سارے ممالک سے دوسرے ممالک میں لوگ جاتے رہتے ہیں یہ لیگل طریقوں سے بھی جاتے ہیں لیگل ویز میں بھی جاتے ہیں پناہ بھی دی جاتی ہے اور اگر آج کل کے وقت کے حساب سے اور سیچویشن کے حساب سے سنیادیوں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ فلسطینی جو ریفیوجیز ہیں وہ بہت بڑی تعداد ہیں مصر میں ہے جارڈن میں ہیں اور آپ ان کی بھی مجبوریاں جانتے ہیں اور پاکستان میں ان کی سپورٹ کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جو باقی رہ گئے فلسطینی ہیں ان کے لیے بھی غالت ہے کہ ان کو ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہے مصر والے یا پھر جارڈن والے یا جو بھی ہمسائیوں والک ہیں لیکن اگر اس کے دوسرے ہاتھ پہ اگر دیکھیں تو ان کی ان موالک کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں اپنے وسائل کی کمی ہوتی ہے اپنے ان کی کچھ اپنے ذمہ داریاں اپنی عوام کو لے کر ہوتی ہیں یہ امریکہ سے لے کر آپ فلسطین تک اور وہاں سے لے کر آپ پاکستان بنگلہ دیش اور دیا تک دیکھ لیں تو یہ ریفوجیز کا جو یہ ایک کنٹروورشیل سا ٹاپک ہے بلکل اس کو آپ ون سائیڈ جا کر نہ اس کو آپ فیور کر سکتے ہیں نہ آپ ٹوٹلی اس کے اگینسٹ بول سکتے ہیں لیکن اس کے کچھ فوائنٹ ضرور آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے اگر اتنے سالوں میں ان کو پناہ دی ریفوجیز وہ رہے آپ اس میں آپ بہت ساری غلطیاں پاکستان کی سٹیٹ کی لیول پہ آ کر مان سکتے ہیں کہ بہت ساری جنگوں میں ہم نے سپورٹ کیا آپ امریکہ کو دیکھ لیں ہم نے سوید یونین کے خلاف بھی کیا طالبان کے خلاف بھی کیا لیکن اگر آپ اس کے دوسری سائٹ پہ دیکھیں تو کیا ہمارے پاس کوئی چوائز تھی اگر ہم سپورٹ نہیں کرتے تو پھر کیا ہمارے پاس کوئی چوائز تھی کیا امریکہ کو ہم نے دعوت دی تھی کہ اب آپ کر سکتے ہیں یہ ایک انیلسز ہو سکتا ہے کہ وہاں سے فائدہ اٹھایا پاکستان کی حکومت میں لیکن کیا پاکستان کی حکومت کی پاس یہ چوائز تھی ایک موقع آیا اور انہوں نے جو بھی فائدہ اٹھایا جس کا بھی ساتھ دیا وہ ایک الگ کہانی ہے آپ جانتے ہیں اس ساری اور سننے دیکھنے والے بھی وہ ایک وقت رہا اور اس کے بعد طالبان کا جو سلسلہ ہے آپ جانتے ہیں کہ جس حد تک امریکہ ہم نے سپورٹ کی اور امریکہ سے جو ہمارے حالیہ تعلقات ہیں وہ کس حد تک خراب ہو چکی اور اس کی ریزن آپ جانتے ہیں کہ جب سے اسام اندادنیاب سے یہاں سے بازیاب ہوا یہاں سے ان کو ان کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا اور اس کے بعد بہت سارے طالبان لیڈر جو ہیں آپ جانتے ہیں وہ یہاں پر ان کو ٹارگٹ بھی کیا گیا امریکہ کی طرف سے ان کو مارا بھی گیا اور اس کے درونز کے ذریعے تو یہ سارے معاملات میں امریکہ نے ہمیں ہر جگہ پر آ کر سفادتی طور پر بھی اور ہر جگہ پر آ کر ہمیں ایک قسم سے یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے ہمارا بائیکارڈ کیا پاکستان کا کہ آپ نے ہمیں ڈوج کیا ہے ہمارے ساتھ آپ جنگ لڑتے لڑتے اپنے افغانیوں کو طالبان کو اب آپ دو ان کو کیٹیگری کر لیں لیکن اس وقت بھی طالبان حکومت کریں کہ آپ نے ان کا بسات دیا اور جب آپ دوسری سائٹ پر آتے ہیں تو طالبان یہ رونا روتے ہیں کہ آپ نے تو ہمارے سے ظلم کیا یہ ایک بہت ہی اور بڑے ہی ٹاپک ہے بڑا ٹاپک ہے ایک دم سے بیٹھ کر کوئی بھی کمنٹ پاس کر دینا بہت آسان ہے اب ان کی کی طرف میں آ جاتی ہوں میں تھوڑا سی اس کا بیک گراؤنڈ اس لیے دیا ہے کہ اس کی اوپر فوراں بھاگ کے کمنٹ کوئی بھی دیکھنے سے سننے والا مت کیا کریں اب جو سینیریو آیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ حالیہ وقت میں جب سے افغان افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے ایون ہماری گورنمنٹ کو بہت پوری دنیا میں بھی اور ہمارے ہم نے بھی ہم آپ نے بھی ملکے بوٹر ٹارگیٹ بھی کیا کرٹیسائز بھی کیا کہ آپ لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں افغانستان کی عوام جو ہیں وہ ان کو شاید اتنا پسند نہیں کرتے ان کے جبر کو اور ظلم کو لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ کوئی ڈیموکریسی کے ذریعے نہیں آئے وہ ڈیکٹرشپ ہے وہاں پر وہ اپنے طاقت کے زور پر آئے ہیں وہ کسی کی ووٹ سے یا افغان عوام کے خواہش پہ نہیں آئے لیکن پاکستان کی جو بھی اب نون لی کے خواجہ عاصر کا اگر سن لیں جو ہمارے پرائیم منسٹر تھے پہلے والے عمرانتان ان کے دیکھیں وہ کہتے ہیں غلامی کے زنجیر ہے طالبان یا فائٹر تو ان کو کرٹیسائز ہم ضرور کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں اگر آپ اس کو دوسرے لیول پر آ کر دیکھیں سٹیٹ لیول پر تو ہماری گورنمنٹ نے یا ہماری سٹیٹ ان کو تو آؤٹ دا ویج آ کر آؤٹ آف دا ویج آ کر دنیا کی مخالفت مول لے کر ان کو سپورٹ کیا لیکن اس کے بدلے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کتنے پرسنٹیج جو ہے وہ ٹیررسٹ آٹیک ہوئے ہیں اور طالبان ٹی ٹی پی اور اس کے بعد کسی بھی لیول پر آ کر کئی دفعہ وفت بھیجے گئے طالبان کی طرف اور ان صحابان کو بھی بھیجا گیا جو ان میں سے کئی طالبان کی اور ساتھا رہ چکے ہیں ہم میں بات کریوں ملکانہ حضرات کی وہ والے آپ کی ڈیٹیلز میں جا کر آپ ریڈ کر سکتے ہیں لیکن کسی بھی بات کی سنوائی نہیں ہوئی اگر آپ اس کو سفارتی لیول پر دیکھیں تو کوئی کسی قسم کے بھی کوئی کمی آنے کے بجاہ دہشت گردی میں وہ اضافہ ہوا تو کہیں نہ کہیں ہماری سٹیٹ اس ایکسٹریم لیول پر جا کر اس پر مجبور ہوئے باقی آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ ہم مانتے ہیں جن کے پاس لیگل ڈاکمنٹس نہیں ہیں اور ایک جو وقتی پناہ دی ہوئی تھے آپ ان کو بھیجے بات درست ہے سٹیٹ کی لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو پچاس پچاس سالوں سے یہاں ہیں چالیس سال سے جن کی دو دو تو نسلیں یہاں پر ہو چکی ہیں پل بڑ چکی ہیں جن کے کربار سیٹلز ہیں سیٹل ہیں آپ کئی شہروں میں دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے ان کو اچانک بینہ ایک مہینے کے نوٹس پر دنیا میں کہیں بھی یہ کرنا جو ہے یہ کچھ یہ کچھ سینٹی نہیں لگتی اب ان کو ایک وقت دیں سکس منت کا دیں یا کوئی بھی یا کوئی ان کی کچھ کچھ کسی قسم کے کوئی تو آپ ان کے ساتھ آہ ان کا کوئی وے آؤٹ رکھیں خواتین کو دیکھیں وہ یہاں سے جائیں گی وہ روتی ہو جاری کہ میں وہ سکول نہیں چاہے دیا جائے گا اور آپ کو اور سننے والوں کے لیے ایک اور بھی میں بات بتاتی چلوں کہ یہ آگے کچھ میوزیشن ہے افغانستان کے جو ستار بجاتے ہیں کہ ہمیں تو مار دیا جائے گا یہ نہیں ہے یہ موزیشن ہے یہ موزیشن ہے اور یہ موزیشن ہے جو موزیشن میں ہیں جو تھوڑا بہت جو نورم ہیں وہاں پر جو حکومت ہے وہ تو ان کو مار دے گیا اور مارا گیا ہے اور ان کے اوپر یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو بہت بلا وجہ خواب زیدہ ہے تو ایسے لوگوں کے لیے آرٹسٹ مارے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بلکل آرٹسٹوں کو مارا گیا ہے تو پاکستان کے حکومت کو کہیں نہ کہیں آ کر ان مظلوموں کے لیے ضرور سوچنا چاہیے ہماری عوام ہماری حکومت فلسطین کے غم میں تو ضرور ہوتی تو کہیں تھوڑا سا جو ہے وہ ان کا بھی غم محسوس کر لیں جو ان میں سے کچھ مظلومین ہیں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں بڑھے بڑھے ہیں بچے کے تو کچھ ان خواتین ہیں یا پھر جو کوئی آرٹسٹ ہیں تو ان کے بارے میں ضرور دیکھیں کوئی سٹریٹیجی آنی چاہیے اچھا ہمارا ایک چیز کے حالات کہتے ہیں بہت خراب ہوئے ہیں کچھ چیزیں فیکٹس ہیں بلکل میں خود کور کر رہا ہوں کرتا رہا ہوں جب سے اگست ٹونٹی ٹونٹی ون میں یہ گورنمنٹ آئی تھالیبان کی افغانستان میں انہوں نے ٹیکور کیا پٹ کیا میں نے یہ پرسنلی وہاں کے فورن منسٹر امن خان متقی سے کابل میں بھی کیا اور تین دفعہ یہ پرسنل میں پاکستان میں بھی ان سے کر چکا ہوں جب لازٹ ٹائم وہ مئی میں آئے تھے اسی سال اس وقت بھی میں نے یہ سوال ان سے کیا کہ سر ٹی ٹی پی ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کا پاکستان کے بہت سارے کنسرنز ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں ٹی ٹی پی آپ کا ایک انٹرنل میٹر ہے کہتے ہیں ہماری حکومت کو آئے ہوئے ابھی دو سال ہونے والے ہیں اس وقت نہیں ہوئے تھے تو کہتے کہ یہ ٹی ٹی پی تو اس وقت بھی تھی یہ کہتے ہیں بیس سالہ پرانا مسئلہ ہے تو آپ ہمارے ساتھ اس کو کیوں جھوڑ رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی مطلب ہماری جسے کہتے ہیں کہ کوئی clarity نہیں ہے ہماری ministries کی foreign office کی یا کسی اور کی کہ اس کے اوپر ہم کیا جواب دیں گے وہ تین دن رہے انہوں نے بلا مجھے بتائیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے تو پھی تالبان بھی ہمارا انٹرنل معاملہ ہے تو وہاں پہ ہماری پھر سب برانش بیٹھی ہوئی حکومت میں آپ دنیا تو یہ بھی کہتی ہے کہ تالبان بھی ہم ہی نے create کیے ہیں ہم نے تو اسی کی سب برانچ ہے تو ان کا یہ اس طرح سے پلہ جھاڑ لینا اپنا کہ یہ تو پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ کہ وہاں جانے کے بعد یہ جو طالبان کی ساری ارگنائزیشنز اور شاخیں نہیں ہیں تو اس میں یقین مانتے ہیں ہم کے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہماری سٹیٹ کی سٹریٹیجی ضرور ہوگی لیکن طالبان اس طرح سے معصومیوں سے ان کا جواب دینا آپ ان سے ہمدردی نہیں یہ رکھ سکتے اگر آپ انسانی بنیاد پر کوئی میرا سننے یا دیکھنے والا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں جو وہاں پر جو انسانیت سے یوں سمجھ لیں کہ جو مظالم انسانیت سوز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ اور ٹی ٹی بھی ہے کہاں بھئی ان کو پناہ کس نیتی ہوئی ہے ان کو مطلب آپ بچوں والے بات کرتے ہیں اور ٹی ٹی اور اگر طالبان آ کر یہ بیان دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ اس مذہب کے علاوہ یہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں کوئی سیریس اس کی پیچھے کوئی فیکٹ نہیں ہے تو ٹی ٹی پی جو ہے طالبان کی ایک سب برانچ ہے طالبان سے ہی کریٹ کیے گئے لوگ ہیں آپ پاکستان کچھ موک ریڈوٹ پر طالبان کو بھی دیں کہ ہم طالبان کو بھی ہمیں نہیں کریٹ کیے ہمارے ہی ایک سنبات اچھا ایک چیز اور ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کہتا کہ ہم نے بہت دفعہ بھی یعنی ریسنٹلی اسی سال جو اٹیک سوئی اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم نے ان کے ساتھ شیئر کی لیکن کابل نے اس کے اوپر کوئی ریاکشن شو نہیں کیا آج بھی پرائی منسٹر پاکستان جو ہے انوارلہ کارکر صاحب نے یہ بات پریس کانفرنس میں کہی کہ ہم یہ شیئر کرتے ہیں لیکن وہاں سے کوئی ریسپونس نہیں آتا پلس افغان طالبان کا ریفیوجیز کے حوالے سے تین چار لوگوں کی سٹیٹمنٹ آئی ہے ستانک زی صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور باقی دو تین اور مولا یعقوب صاحب جو ان کے دیفنس منسٹر ان کی آئی ہے ایک اور بھی سٹیٹمنٹ ان کی میں پڑھ رہا تھا وہ یہ کہہ رہے کہ آپ اس طریقے سے نہ کرے ورنہ اس کے نتائج آپ کو بگت نے پڑھیں گے یعنی وہ کہہ رہے کہ آپ اس کو روکے ورنہ ہم آپ کو بتائیں گے یعنی وہ ہمیں دمگاہ دی ہیں تو اس کے اوپر کیا مطلب پاکستان کو کیا کسی عرب دنیا کو چائنا کو یا کس کو انوالف کرنا چاہیے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان حالات اس طرح کے نہیں ہیں نہ پہلے کوئی اچھے تھے نہ اس وقت کوئی اچھے آپ دیکھیں اگر سپارٹی لیول پہ تو پاکستان نے کئی دفعہ ان کو یہ فیکس کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جو رو دہشتگردی پاکستان میں ہو رہی ہے آپ چھوڑیں اس بات کو کہ وہ کنٹرول کریں کنٹرول کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں وہ حکومت کریں لیکن کہیں بھی سپارٹی لیول پہ بھی جو ہے یا پھر ان کی مضمت وہ کہاں آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی ایک بالکل کلیر کٹ قسم کا ایک واضح بیان ہوتا ہے پاکستان کے لیے پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی کے لیے اب وہان حکومت کا کہیں نہیں دیکھیں گے اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ دہشتگردی جو ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پر آپ پاکستان کو چھوڑے کیا آپ بنگلہ دیش سے گئے ہوئے ریفیجیز یا پھر کہیں سے بھی گئے ہوئے ریفیجیز اگر انڈیا میں دہشتگردی کریں گے اور آپ ایٹی پرچنٹ انہی کو انوال پائیں گے تو کیا ان کو وہ نکالنے میں سیریس نہیں ہوں گے اور اگر امریکہ میں جا کر نانی الیون کے بعد انہوں نے مسلم کو ٹارگٹ کیا تھوڑا وہ پوری اور پھر آپ اس کو کریں بیٹھ کر سیم پاکستان اگر پاکستان کو تھریٹ ہے تو ہم تو سب جو بھی آوازیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان میں سے سب کو ایسے نہ کریں خواتین کے لیے کچھ آپ سٹیٹیجی بنائیں ان بچوں کے لیے بنائیں جو یہاں پر سکول گوئیں ہیں ان فنکاروں کے لیے بنائیں جو یہاں پر آہ کام کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم تو اور سارے وہ آہ بیس لاکھ یا ان سارے ریفیجیز کے لیے بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کہیں بھی سینٹی نہیں ہے جب آپ کو دہشتگردی کے ایکسٹریم ریور کا خطرہ ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سوات پہ گئی علاقوں پہ قبضہ بھی کر لیا گیا اور اس میں ہماری سٹیٹ بھی بہت ساری غلطی ہمیں شامل ہیں انگران خان کے دور میں جانتے ہیں کتنے سو طالبان کو لا کر دوبارہ بسایا گیا تھا اب ان کی معصومیت کہیں یا ان کا عشق کہیں طالبان سے کہ کرتے بھی یہ خود ہیں اور بھگتے بھی یہ خود ہیں اور اگر اب انہوں نے تھوڑا بہت اگر سختی دکھا رہی ہیں تو اب یقین میں کہیں نہ کہیں تو مجھے پرسنل لیول پہ سیٹیس فیکشن یہ ضرور ہے کہ یہ اس دہشت گردی سے اور اس فینومنے سے پاکستان کو پاک ہونا چاہیے لیکن ہم اس طرح کے حق میں نہیں ہیں کہ اس طرح سے ان کو ڈیپورٹ کیا جائے اس طرح سے نکالا جائے جو جو چیزوں کو میں نے منشن کیا ان کے لیے میں ضرور آواز اٹھاتی ہوں لیکن تھرو آؤٹ آل آفغانیز آئی آم سب کو رکھیں کیونکہ ہماری جانے بھی قیمتی ہیں پاکستان میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اور اب جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا اب ہم اپنی عوام کو کی سب تک اور کہاں تک مرواز کرتے ہیں آپ سوات میں آپ نے ہونے والے جلسے جلوس اور اتجاز دیکھیں بالکل صحیح اور اکی پی کے میں آپ نے دیکھیں کہ ہزاروں لوگ باہر نکلتے ہیں اور وہ اس دہشت گردی میں آپ کو پتا ہے کہ فیکس کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ کون ملابس ہوتا ہے تو جو ہمارے اور آپ کے بہت سارے سننے والے فقہ سب وہ انڈیا سے ہیں تو ہمیں بہت آنے دیے جاتے ہیں تو مجھے صرف ایک سادہ سا سوال ہے کہ آپ کے بہت ساری آرڈینس انڈیا سے کہ کیا ان کے ملک میں کوئی اتنی دہشت گردی کرے اور اس چھے ماہ میں آپ فیکس کے ساتھ بتائیں کتنے اور کیا پھر اس کے بعد آپ کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے میں تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر لیتا ہوں جو آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں کہ سکسٹی پرسنٹ ٹیریرزم بڑا ہے پاکستان کے اندر افغان ٹالیبان ریجیم فائی ہونڈ پرسنٹ سوسائیڈ اٹیک زیادہ ہوئی اور دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی جانے گئی ہے تقریباً ان دو سالوں اور کچھ ایک مہینے کے اندر تو یہ ایک بڑی ایک انفورچونیٹ سیچویشن ہے اس میں کوئی بلکوز ایک پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے تو کوئی بھی ملک اپنے کسی بھی ہمسائے ملک سے اس حد تک نہیں جا سکتا جس کو اپنے بڑے پیاروں سے اور نازوں سے پالا پوسہ ہو اور اس کے لیے آپ نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہو دنیا سے بہت سنا ہو یہ ہمارے بڑے لادلے بچے تھے تالبان آپ جانتے ہیں نا ہماری سٹیٹ کے بہت زیادہ بہت زیادہ سٹیٹ آئی ہے نا اپنے اس وہ کیا کہتے ہیں یہ کھیلن کو مانگتے تھے چاند تو ہمارے جو ہیں وہ لا دیتے تھے چاند لیکن یہ ہے کہ اب وہ لادلے بچوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں آ کر ان کو مجبوراً تھوڑی سی سختی کرنے پڑے بلکل اور یہ بہت ضروری ہے لیکن اس کے لیے ایک بڑی کلیر پالیسی ہمیں بنانی پڑے گی آج ایک بات جو انوارولا کاکر صاحب کی مجھے بہت اچھی لگی جو میں ریگولرلی کرتا ہوں اکثر کہ بھئی افغانستان ہمارا پانچوہ پروونس نہیں ہے انہوں نے یہ باقاعدہ اس پرس کانفرنس میں یہ بات کی کہ پاکستان ہمارا افغانستان ہمارا پروونس نہیں ہے وہ ایک الگ کنٹری ہے میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کو یہ پکچر بلکل کلیر کرنی چاہیے اور اپنے بارڈرز کو اپنے بارڈر منیجمنٹ سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا کہ اگر یہ لوگ جاتے ہیں وہ لوگ آئے جن کے پاس ویزا ہے پروپر ڈاکومنٹس ہیں بلکل وہ آئے وہ آسپٹل آتے ہیں ان کے بچے یہاں پہ اگر پڑتے ہیں یا اگر وہ یہاں پہ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو میرے خیال میں کسی کو منع نہیں ہے اور یہ انہوں نے بھی کلیرلی کہا ہے کہ بھئی آپ بلکل آ سکتے ہیں جو یہاں پہ آلڑی بزنس کر رہے ہیں ان کے پاس ویزاز اور ڈاکومنٹس ہیں ان کو نہ کوئی چیئرے گا نہ کوئی ان کو چیئر سکتا ہے یہ بلکل لاؤڈ ان کلیر ہے اچھا ہمارا ایک چیز توڑا سا آتے ہیں انٹرنل بھی ہم ابھی بھی انٹرنلی بات کہہ رہے تھے لیکن ہماری سوسائیٹی ہمارا کلچر بہت ساری چیزیں ہیں پنجاب خیبر پختون کوہات سندھ بلوچستان کشمیر گرگت بالتستان میوزک سے لگاؤ اور ہر اپنا ایک کلچرلی ایک ڈانس بھی ہر جگہ اپنے اپنے حساب سے ہوتا ہے ہمارے پشتونوں میں بھی پنجاب کے لوگوں میں بھی اور بڑا بڑا مزہ آتا تھا جب ہم دیکھتے تھے ہم سنتے تھے لیکن اب اگر کوئی یونیورسٹی میں اگر کوئی فانکشن ہوتا ہے تو کہتے جی یہ دیکھیں ہماری سوسائیٹی کہاں پہ جا رہی ہے اور یہ لڑکے لڑکیاں یہ کر رہی ہے وہ کریے آپ کا کیا سٹانس ہے اس حوالے سے مطلب کیا کہتی ہیں کہ مطلب ان کو کرنے دے یا پھر ان کے جسے کہتے ہیں ان کو بھی باندھ کے رکھو نا 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 کچھ نہیں کرنا بس ہم یہی ہے جو ایک سٹرپنس قسم کی ایک چیز ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر یا ہمارے فیس اس میں یا ہمارے آنکھوں میں وہی چلتی رہی ہے لیکن یہ کلچر کہ اگر بات کریں تو ہر صوبے کا جو ہمارا کلچر ہے نا آپ بھی بہتر واقف ہیں کی کے پی کے میں پنجاب میں سین میں بلوچستان میں رکس بھی ہے میوزک بھی ہے اور یہ ہمارے خون میں شامل ہے میں پنجاب سے ہوں تو ہم جانتے ہیں کہ ہماری تو ہر موقع ہر چیز ہماری کی میوزک کے بغیر کچھ نہیں ہے لیکن جہاں آپ جو آپ بات کریں جس کنٹیکس میں آپ بات کریں تاریمی اداروں میں تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ ان کو رکس کی یا ان چیزوں کی اجازت ہو تو آپ تھوڑا سے اس کو اس حساب سے دیکھا کریں کہ یہ ان ممالک میں یہ آزادیاں یا یہ نورمیلٹیز ان ممالک میں ہوتی ہیں جو سیکلر کنٹریز ہوتے ہیں ہمارا ملک مذہب کے نام پر بنا ہوا ایک ملک ہے تو یہاں پر ملہ کی اجازت آری جو بہت زیادہ ہے تو یہاں کے ملہ تو خواتین کے جینز پہننے پر زرزلے کے فتوے دیتے ہیں اور یہاں کے ملہ تو وہ ملہ ہیں جو جب کسی کی اولاد میں سے کوئی بیٹی یا بیٹا ڈیفریشن کا مریض ہو کے خودکوشی کر لیتا ہے تو ان کے اوپر کہتے ہیں کہ حرام موت مرا ہے اور اس کی کوئی بخشش نہیں ہونی ہے لیکن جب اپنے ہی کسی مولوی کی کوئی اولاد مرتی ہے تو سارے پاکستان کے مولوی مل کے پہلے کہتے ہیں خودکوشی کیا اور مجبوری تھی اور بیماری تھی اور بھی کہتے ہیں جب خودکوشی بھی نہ کہیں وہ تو اتفاقن گولی چل گئی تھی تو یہ منافقت تو پوٹ پوٹ کے بھری ہوئی ہے تب وہ خودکوشی بھی حلال ہو جاتی ہے تب وہ حرام موت بھی نہیں رہتی میں بہت افسر ہوتا ہوں لیکن اس کے باوجود منافقت کا لیول چیک کریں یہاں پر ہر زلزلہ ہر سیلاب جو ہے وہ عورت کے لیے بات کی وجہ سے آتا ہوتا آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو کھلے دل کے ساتھ کہیں گے اور پھر عوام کے سطح پر یہ کیوں کہا رہا تھا وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں جس عوام کو آپ نے صدیہائیوں سے اور کئی سائلوں سے آپ نے ان کو دہشت گردی جہاد کے نام پر دہشت گردی اور مذہب کے نام پر آپ نے ایکسٹریمزم سکھایا اس کو ان کو رکس رنگ خوشی اس کو اس سم کو نفرت ہوتی ہے اس کا آپ سائل کو انالسز کریں اس قوم کا تو جہاں پر ان کو خوستے ہوئے لوگ خواتین یا نوجمان نوجمان ہستے بولتے کھیلتے نظر آئیں گے یہاں وہاں پر ان کو ایک قسم کے نفسیاتی پرابلم ہو جاتے اور یہ چیک چیک کے پاگلوں کی طرح یہ ان کو باز کرنے لگتے ہیں چاہے وہ بسیز ہوں وہ ائرپورٹ ہوں وہ کالوجیز ہوں آپ صرف کالوجیز یونیورسٹریز کی بات نہ کریں ہسپٹلز ہوں ہر جگہ پہ وہ جاتے ہیں اور فتوے دیتے ہیں اور جا کر وہاں پر اپنا وہ شروع کر دیتے ہیں وہ نفسیاتی پرابلم کے ساتھ کیا آپ کی بیرہ سے یہ تو یہ ہماری قوم کو بہت سالوں سے پڑھایا گیا سبق ہے اب یہ قوم جو آپ نیچے کمرز پڑھا کریں نا اس کی نیچے آپ اور میں بات کر رہے ہیں کہ نئی جی آزادی ہونی چاہیے انسان ہے انسان لیکن نیچے کمرز آ رہے ہوتے ہیں کیا یہ ہے ہمارا پاکستان کیا اس دن کے لیے ملک بنا تھا آہ اس وجہ سے وہ تو اب یہ جب آپ کمرز کرتے ہیں نا تو آپ یاد رکھا کریں یہ جو لوگ کمرز کر رہے ہیں نا یہ آپ کی عام عوام ہے جن کو آپ نے کئی سالوں سے ٹرین کیا ہے تھو میڈیا تھو آپ کا مسجد کا مولوی اور اس کے علاوہ آپ کے سپیسپیکلی آپ کے سکول کے ٹیچرز یہ تین جو میڈیم ہیں انہوں نے ان کو اتنا ایکسٹریمس بنایا ہوئے ہیں کہ یہ ان کو ہر خوشی اور ہر خوشی دینے والے چیز جو ہے وہ حرام لگتے ہیں اور جو ملہ بھی یہاں پر ایون غامدی صاحب لے لیں یا ایک دو اور مولوی انجینئر مرزال ان کے اوپر قطع کی فتحے جا رہی ہیں کیونکہ وہ نورمیلٹی کی بات کرتے ہیں یہاں پر جو نورمیلٹی کی بات کرے گا وہ ملہ بھی دشمن ہے آپ اس چیز کو تھوڑا سا اس کو کہی کے دیں کہ باقی ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے فکر آپ دیکھیں کہ یہ یہودیوں کی جو ہے نا اس کے کہنے پر یہ سارا کچھ کری یہاں تک ایم بی ایس کو کہا گیا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹا محمد بن سلمان کے حوالے سے یہ بات کہی گئی جب وہ کنسرٹس کروارے تھے وہ تو آپ ان کو تو چھوڑ دیں ان کا تو فرق نہیں پڑتا وہ آپ بھی آئیں گے تو یہ تو وہ آنکھیں بچھائے بیٹھے ہوئے یہ ان کی منافقت ہے فرق پڑتا ہے ہم جیسے عام عوام جن کو نیچے گالیاں سننے کو ملتی ہیں وقت شاید بدلے گا لیکن اتنا جلدی نہیں کیونکہ آپ نے جب اتنے سالوں سے ان کو یہ ایکسٹریمزم کا سبق سکھایا ہے ار جہاد کے نام پر آپ نے دہشتگردی سکھائی ہے اور یہ جہاد ار جہاں پر کرتے ہیں ان کی زبان کا جہاد تو سب سے تیز ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وقت بدل گیا وقت واقعی بدل گیا ہے جیسے ہی آپ کو یہ ایپ کھولتے ہیں نا انسٹرگرام فیس بک یوٹیوب آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو ابنورمل قسم کے ملہ نظر آتی ہیں جو اتنے فرسٹیٹیڈ ہوتے ہیں اتنے فرسٹیٹیڈ ہوتے ہیں جو جو دن رات بتا رہی ہوتے ہیں کہ آپ کو بیویوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے عورتوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے آپ نے نوجوانوں کو کیسے سبق سکھانا ہے اور ہر نفرت انگیز چیز جو ہے آپ کی ہر ایپ پہ ہر دوسرا اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے ایک مولوی نکلتا ہے اور وہ پریچ کر رہا ہے اور سٹیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا سٹیٹ ہم جیسے لوگوں پہ اگر کچھ نہ کچھ ہمارے رسٹیکشنز ہیں جو آپ اور میں تو میں تو بار بار آ کر یہ کہتی ہوں ریکرسٹ کرتی ہوں کہ سٹیٹ کو کہ ان مولویوں کو بھی کنٹرول کریں جو آپ معاشرے کو ناسور کی طرح گلا رہے ہیں آپ کے دماغوں کو مفلوج کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ تو کنٹرول کریں پوری دنیا کے مسلمہ مالک چاہ وہ ملائشیا ہے چاہ وہ ترکی ہے چاہ وہ سعودی ہے مولا جو ہے وہ سٹیٹ کے کنٹرول میں کتنا آزاد نہیں ہے جو یہ پاکستان بنا کر انہوں تک ہے یہ ہر طرح سے آزاد ہیں بلکل صحیح اچھا ہمارا ایک چیز جوٹے سی پوچھوں گا اور وہ یہ ہے کہ مطلب جس طرح آپ نے انجنئر مرزا صاحب کی بات کی غامدی صاحب کی بات کی سنتے ہیں میں خود پرسنلی جب کبھی ٹائم ہوتا ہے تو اکثر کوئی دوست وغیرہ کوئی کلپس اور یہ چیزیں بھیج دیتے ہیں ہمیں لیکن وہ ہمارے سوسائٹی میں ایسے لگتا ہے جیسے بلکل انفٹ ہیں یہاں پہ وہ والا فٹ ہے جو ابھی کچھ دن پہلے میں کسی جگہ پہ گیا ہوا اچھا اچھا وہاں پہ ایک صاحب بیٹے ہوئے تھے مطلب اس کے سیج کے اوپر تو وہاں پہ بیچے سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ آواز لگاتا ہے وہ سرطن سے جدا والا نارہ تو انہوں نے جو فیس ہے نا بلکل کسی نے جواب نہیں دیا اس مجمع میں کچھ زیادہ رسپونس اس کو اچھا نہیں ملا تو مجھے مطلب خوشی بھی اور مجھے بڑا غصہ بھی ہے میں کہ میں کیوں یہاں پہ آیا ہوں آج مطلب کیسے آ گیا میں یہاں پہ لیکن خیر وہ کچھ جب رسپونس اس کو نہیں ملا تو دوبارہ بچے لگاتے ہیں ہمارا چھوٹے چھوٹے بچے لگا رہے ہیں سات آٹھ سال نو سال کے بچے یہ سٹیٹ نے پہنچایا گھر گھر میں نارہ فیض آباد کے دھرنے سے پہلے کیا آپ کو اس نارے کے پتہ تھا نو بلکل بھی نہیں تو آپ کی جو شارٹ ٹیم آپ کی جو مفاد ہوتے ہیں اس کے لیے آپ پوری گھون کو اس راستے پر لگا دیتے ہیں اب دعا کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں آپ اس صاحب سے کہ تھوڑا کنٹرول کریں جناب بلکل صحیح بلکل صحیح لیکن یہ نارہ جو گھر گھر تک پہنچایا سٹیٹ نے تھا اور اس کے اوپر ابھی وہ کیس خیر ابھی سپریم کورٹ کے پاس ہے اب پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے فائز عیساء صاحب اس کے اوپر کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی چیزیں جب بھی آئی ہیں انفورچنیٹلی ان کو دبایا گیا ہے وہ اسامہ بن علادن کا جو کمیشن رپورٹ ہو یا پھر دوسری دوسری چیزیں وہ موسٹلی عمود الرحمان کمیشن ہو وہ اس کو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے تو لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں جو انجینئر مرزا یا دوسرے تیسرے لیکن ہے صحیح اور ان کو ایک ریسپونس بھی مل رہا ہے اچھا پوزیٹیو ریسپونس بھی ان کو مل رہا ہے ٹھیک ہے جو ان کے اگینس لوگے شاید وہ زیادہ ہیں ان کے فیور میں جو ہے وہ کم دیکھیں جے قامدی صاحب کو تو ملک چھوڑ کے جانا پڑا نا جو مرزا انجینئر ہے ان کو جہاں تک میں سنتی ہوں وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے نا جو علم سے ہیں اور وہ ان کے لیے میں ان کے لیے بہت سے لوگوں کی بہت سے مولویوں کی جو ان کے انڈائی ہیں ان کی نفرت انگیز گفتگو ضرور میڈیا پہ سنتی ہوں یہاں پر آپ کو بتا ہے فرکر لوگوں کو کیا پسند ہے میں نے جو نوٹ کی ہے میں پبلک پلیٹ فارمز پہ آئی ہوں اب مینپلیٹ کریں آپ دھوکہ دیں منافقت کریں جھوٹ بولیں مذہب کے نام پر آپ نفرت نہیں نہ پھیلائیں گے وہ کہیں گے ایک اثر ہے مذہب صاحب ہے میں ان کے لیے بات کرنا چاہوں گی ضرور کیونکہ اتنا مینپلیٹ وہ عام نوجوان کو کر رہے ہیں انتہا درجے کے منافق اور ابنورمل انسان ہیں اور مذہب کے نام پر وہ صرف نفرت پھیلاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ہمارے مذہب کو کولائٹ کر کے پیش کر رہا ہے نا غامدی صاحب جیسے لوگ وہ ایجنٹ ہیں انگریز کہ ہمارا مذہب تجھے میں نے جتنا اس بندے کو سنے میں سمجھتی ہوں کہ سٹیٹ کو ایسے لوگوں کو وہ کیوں نہیں کنٹرول کرتے جو آپ کے نوجوانوں کے دماغ خراب کریں جن کے پاس کوئی لوجک نہیں ہے جو آپ کو آپ کے نوجوانوں کو اکساتے ہیں کہ آپ سب سے نفرت کریں وہ بندہ یا اس جیسے بہت سارے لوگ ہیں مجھے ایک کا نام یاد ہے وہ بندہ جگہ جگہ پر جا کر آپ کو اتنا اللوجکل اور نیچے میں دیکھتی ہوں کہ اس لئے دنوں شاید آپ نے میں ضرور منشن کرنا چاہوں گے ایک محیب کے کون سے ہیں جو ہمارے ڈاکٹر ہیں وہ ایک تو ان کے ساتھ ان کا مقالمہ ہوئے ہے ایک تی سی ایم ہے میرے کیا میں پلیٹ فارم اب یقین مانے فکر ان کا نام آپ کو شاید یاد ہو وہ جو میرے کم ٹرانسچینڈر ہیں جی 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 رائٹ آپ اگر نام مینشن کر سکیں تو ان تو ضرور اچھا ان کے ساتھ مقالمہ سنے وہ مینشن کرنا مچاؤں گے آپ یہ دیکھنے سننے والے ضرور سنیے گا اچھا وہ پورا ایک گھنٹے کا مقالمہ ہے اور اس میں دونوں دلائل دیتے ہیں آپ یقین مانے ہر دلیل میں وہ بندہ جھوٹا تھا اللوجکل تھا منپلیٹنگ تھا لیکن عوام اب ہماری کیا ہے کہ عوام نیچے سارے کمیرس میں نے آلموس پڑھے اور میں حیران تھی اور میں تھوڑی دیر کے لیے ساکت رہ گئی کہ اتنی عوام اب نارمل ہو چکی ہے کہ ان کو یہ بھی نظر نہیں آرہا کہ اس کے دوسری سائیڈ والا کتنے اچھا آرگیومنٹ دے رہا ہے ان کو اس جاہل انسان کے آرگیومنٹ اس آرگیومنٹ سے جو ایکسٹریمیسٹ جاہل سارے ایکسٹریمیسٹ آدمی کے دلائل ان کو جو بلکل ہی ہے جن کے کوئی لوجک نہیں وہ ان کو ان کو ویلڈ لگ رہے ہیں اور اس کا مطلب وہ کریڈیبیلٹی ان کی نہیں ہے یہ کریڈیبیلٹی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے سالوں سے اس قوم کو جاہل بنایا ہے اور جب آپ کمپیرامیٹر یہ سیٹ ہوتا ہے کہ اب نارمیلٹی میں اور جہالت میں ٹاپ پہ ہوتے ہیں تو آپ نارمل لوگوں کو پسند کبھی نہیں کر سکتے آپ کو پسند ہمیشہ تحریک کے لبیک آتی ہے ٹیل پی آتی ہے آپ کو کیسے رحمد راجہ اور ان جیسے ایک دو اور بھی ہیں ان جیسے لوگ آتے ہیں آپ کو نارمل لوگ پسند نہیں آتے جو امن پیار محبت دوستی بھائی سارے کی بات کرتے ہو یا دلیل کی بات کرتے ہو تو دس اس ویری نارمل کہ آپ ہمیشہ اب نارمل رہیں گے اور آپ کی قوم بلکل یہ ایک انفرچنیٹ سیچویشن ہے کہ ہم ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو اس طرح کے نفرت والے نارے لگاتے ہیں ان کو زیادہ سپورٹ ملتی ہے بجائے اس کے جو کچھ لوگ ہیں گنتی کے بہت کم لوگ ہیں لیکن شکر ہے کہ کم از کم ہے تو صحیح کہ وہ یہ بات کرتے ہیں بے شک ان کو انگریز کا ایجنڈ کہا جاتا ہے یا یہود و نصارہ کا ایجنڈ کہا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اپنی بات اپنا پوائنٹ او فیو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں ہمارا تینکیو ویری مچ بہت کچھ ہے ہمارے صرف مولوی منابق نہیں ہیں عوام تو جاہل ہے ہمارے ہنکار طبقہ ان سے ڈبل ٹریپل بہت پرسنٹیج اوپر لے جا کے وہ زیادہ منافق ہے جس ملک کا وہ طبقہ جو سپوسٹو بی ویری اوپن اور سپوسٹو بی ویری نارمل آپ کا وہ اتنا منافق ہے تو آپ مولویوں سے کیا توقع کرتے ہیں اگری بالکل بہت شکریہ اور وہ پڑھے لے کے لوگ بہت زیادہ بڑی بڑی یونیورسٹیز اور بڑی بڑی جگہوں سے موسٹی پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں